کچھ مسائل زندگیوں کے اندر ساتھ رہیں گے ہمیشہ وہ لمبے زمانوں کے بعد لمبے وہ ہمیشہ فریم ورک کے ساتھ ہی رہتے ہیں اور وقتاً فا وقتاً نفسیات کو ان کے ساتھ رہنے کی عادت سی ہو جاتے ہیں کچھ مسائل ساری زندگی رہیں گے کچھ مسائل ہماری وقتی سٹریٹیجیز کی وجہ سے خراب ہوئے تھے اور وہ وقتی سٹریٹیجیز کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہوئے کچھ تدبیری مسائل ہیں کہ ہم نے سٹریٹیجی اور ترکیب اور تدبیر سے ہی نہیں کی تو اس میں تدبیری حل نکالا جاتا ہے کچھ مسائل ہمارا سوپر نیچرول کی وجہ سے کھڑے تھے کہ ہمارا روحانی تعلق اپنے رب کے ساتھ کمزور ہوتا ہے جس کی وجہ سے کچھ مسائل کھڑتا ہے کافی مسائل اسی وجہ سے کھڑے تھے چوتھی وجہ جو ہے مسائل کی زندگی میں تین ہو گئی ہیں یہ بھی اس کو بھی کوشش کرتے ہیں دستک پچھانے کی کوشش کریں چوتھی وجہ جو مسائل کی ہے زندگی کی اندر وہ ہے کہ مسائل کو مسئلہ سمجھا ہی نہیں ہم نے کرتے جس وقت سے وہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ زندگی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں اچھا کچھ مسائل بہت مایکرو اور پوک ٹرپس ہوتے ہیں پیدا بھی جلدی ہوتے ہیں ختم بھی جلدی ہوتے ہیں اور امپیکٹ کچھ مسائل چھوٹے ہوتے ہیں مگر بڑا امپیکٹ چھوڑ جاتے ہیں کچھ مسائل بڑے ہوتے ہیں اور چھوٹا امپیکٹ چھوڑ جاتے ہیں کچھ مسائل چھوٹے ہوتے ہیں ان کی امپیکٹ بھی چھوٹا ہی ہوتا ہے تو ایک تو وہ ہیں جو ساری زندگی رہیں گے ساتھ ایک وہ ہیں جو ترقیقوں سے چینج کرنے سے بتا جائیں ایک وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ معاملے ٹھیک کرنے کے ساتھ صحیح ہو جائیں گے اور ایک وہ مسائل ہیں جنہیں مسئلہ سمجھنے کے بعد وہ حال ہوں گے کہ آپ اسے مسئلہ ہی نہیں سمجھتے کلائمیٹ چینج آج مسئلہ ہی نہیں ہے کچھ لوگوں کا کلائمیٹ چینج کو دنیا کے مسئلہ ہی نہیں سمجھتے بہت سے لوگوں کے لئے بہت بڑا مسئلہ ہے اور میرے خیال سے ابھی جو آج کی تاریخ کے اندر جو مری کے اندر جو کچھ امباد واقع ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ مصر پہ رحمت کرے کلائمیٹ چینج کا ہی تو ایک انسر ہے کہ سردیاں اتنی سخت آئی ہیں اور گلوبل وارمنگ جائے گی تو وہاں گلوبل کوڑ بھی چلے گا ہاں گلوبل فریزنگ بھی چل رہی ہے ہاں اور بعض مسائل کا حل نکلتا ہے انتظار کرنے سے اور وہ کچھ عرصے کے بعد جا کے وہ مسئلہ انتظار سے سولپ ہوں بعض مسائل صبر سے سولپ ہوں بعض مسائل یقین سے سولپ ہوں بعض مسائل جو ہیں وہ جو ہیں یہ ہے میری نظر کے اندر کہ اس طریقے سے حل نکلے گا بعض مسائل توقع سے سولپ ہوں اور بعض مسائل جو ہیں وہ توحید کو مستقیم توحید کی استقامت سے سولپ ہوتے ہیں بعض مسائل شرک کو رد کرنے سے سولپ ہوتے ہیں بہت سے مسائل شرک کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں انسان مخفی جو ہے ایک اللہ کا حق جو ہے وہ کسی غیر کو بانٹ رہا ہوتا ہے انسان اللہ کا حق غیر کو بانٹ رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں جب بعض מעل کی قلت کی وجہ سے مسائل ہیں اور بعضwordsowski کی ضیعتی کی وجہ سے مسائل ہیں بعض مسائل معاشرہ کے اندر معاشرت کی وجہ سے ہیں معاشرہ کے اندر معاشرہ کا عصہ نہیں بننے کی وجہ سے ہوتے ہیں بعض مسائل بہت زیادہ باتیں کرنے کی وجہ سے ہیں بہت سے مسائل بلپل بھی بات کرنے کی وجہ سے نہیں کرنے کی وجہ سے کھڑ ہو جائے بعض اکثر مسائل بدگوانیوں کی وجہ سے اور بہت سے مسائل بہت زیادہ بھروسہ کرنے کی وجہ سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ غموں کی وجہ سے بہت سے مسائل خوف کی وجہ سے بہت سے مسائل امید خراب ہونے کی وجہ سے تو مسائل کا حل جو ہے وہ مسئلہ کی نویت کو جان کے سالف کیا جاتا ہے وگر ان ساری جو باتیں بھی یہاں پر کی ہیں اگر ہم دو حصوں میں کرنا چاہیں تو بعض ماں فاوکل فطرت سوپر نیچرل ایلیمنٹس کی وجہ سے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں مگر اس اختیار میں نہیں ہونے کے باوجود بھی اس غیب سے تعلق بنانے کے ساتھ بہت سے مسائل سالف کیا جاتا ہے اور بعض مسائل نیچرل گراؤنڈ پر کام کرنے کی وجہ سے ہیں نیچرل گراؤنڈ سٹریٹی جیسے